دیش میں کرونا کی خلاف جنگ میں آج بہت اہم دن ہے آج سے پندہ سے اٹھارہ سال کے عمر کے بچوں کو کرونا کی بچاوالی ویکسین کی پہلی ڈوز دینے کی شروعات ہو چکی ہے پچیس دسمبر کو پردھان منتری ناریندر موڈی کے اعلان کے بعد دیش بھر میں اس عمر ورگ کے قریب دس کروڑ سے زیادہ بچوں کو آج سے ویکسین لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے صبح آٹھ بچے سے ٹیکہ لگانے کا یہ مہا بھیان شروع ہوا ہے حالاکہ الگ الگ شہروں کے ویکسینیشن سینٹر پر ٹیکہ لگانے کا سمیہ الگ الگ ہے دلیف سے لے کر مومبائی پٹنا لکھنوں سمید دیش بھر میں بچوں کے لیے ویکسین سینٹر پر بشیش انتظام کیے گئے ہیں کووین ایپ کے ذریعے اب تک آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے ویکسین کے لیے ریجسٹریشن کروایا ہے اور ریجسٹریشن کی سنکھیا لگاتار بغتی جا رہی ہے اور دیش کے الگ الگ حصوں میں ویکسینیشن کی شروعات ہو چکی ہے بچوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے سکول جانے سے پہلے بچوں کو ڈر لگ رہا تھا اور سکول بھیجنے سے پہلے ابھی بھاوکوں کو کیونکہ 18 سال سے اوپر کے لوگوں کو تو ویکسین لگ چکی ہے لیکن بچوں کے حصے میں اب تک صرف خوف اور ڈر تھا پر آج سے یہ ڈر ختم ہونے جا رہا ہے آج سے دیش کے دس کروڑ بچے ڈر کر نہیں سابدھان رہ کر کرونہ کا مقابلہ کریں گے آج انہیں ملنے والا ہے ویکسین کا سرکشہ کباش ہاں پہ انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے مطلب پہلے کوویڈ کو لے کے تو بہت زیادہ نیگیٹیف تھوٹس آ رہے تھے کی مطلب کیسا رہے گا اور انفیکشن بہت زیادہ فیل رہا ہے تو اب یہ ہاں پہ آکے کافی اچھا لگ رہا ہے مطلب انوائرمنٹ کافی اچھا بنایا ہوا ہے دیش کے ہر ماں باپ کو اس بات کا انتظار تھا کہ کب ان کے بچوں کو ویکسین کی ڈوز ملے گی تاکہ سکول اور ٹیوشن جاتے وقت وائرس کے حملے کا خوف نہ ہو پارک اور بازار سے لوٹتے وقت یہ بھروسہ رہے کہ ان کے بچے سرکشت ہیں اسی لئے آج صبح آٹھ بجے سے دیش بھر کے ویکسین سینٹرز پر پندرہ سے اٹھارہ ورش تک کے بچوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے جن بچوں نے کووین ایپ پر رجسٹریشن کروا لیا ہے وہ آج سے ویکسین لے پائیں گے اس کے علاوہ جن بچوں نے رجسٹریشن نہیں کروایا ہے وہ بچے بھی ویکسین سینٹر پر پہنچ کر رجسٹریشن کروا پائیں گے دو دن میں سات لاکھ نبے ہزار سے زیادہ بچوں نے رجسٹریشن کروایا ہے فلحال دیش میں پندرہ سے اٹھارہ سال کے قریب دس کروڑ بچے ہیں جنہیں آج سے ویکسین دی جا رہی ہے ویکسین کی ریس میں دو کمپنیاں بھارت بائی ٹویک اور جائیڈے سکیڈلہ ہیں لیکن بچوں کو فلحال بھارت بائی ٹویک کی کو ویکسین لگائی جا رہی ہے بچوں کو کو ویکسین کی دو ڈوز لگائی جائیں گی اور کو ویکسین کی دونوں ڈوز میں 28 زن کا انتر رکھا جائے گا سرکاری اسپتالوں میں ویکسین مفت لگے گی جبکہ پرائیوٹ اسپتالوں میں 1200 سے 1400 روپے میں ویکسین لگے گی کرونا کے خلاف لڑائی میں 25 دسمبر کو پردھان منتری نے بچوں کے لیے بڑا اعلان کیا تھا اور اس اعلان کے ساتھ ہی بچوں کے چہروں پر مسکان آگئی تھی ساتھیوں پندرہ سال سے اٹھارہ سال کی آئیو کے بیچ کے جو بچے ہیں اب ان کے لیے دیش میں ویکسینیشن پرارب ہوگا دوہزار بائیس میں تین جنوری کو سوموار کے دن سے اس کی شروعات کی جائے گی یہ فیصلہ کورونا کے خلاف دیش کی لڑائی کو تو مجبوت کرے گا ہی سکول کالیجوں میں جا رہے ہیں ہمارے بچوں کی اور ان کے ماتا پتا کی چنتہ بھی کم کرے گا بچوں کے ویکسینیشن کے فیصلے نے ابھی وابکوں کو تو خوش کر دیا ہے لیکن بچوں کے دلوں میں ایک ڈر ہے کئی ویکسین کی سوئی چوبے گی تو نہیں کئی درد تو نہیں ہوگا اسی لیے اس ڈر تو مٹانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے دلی کے اسپطال کی تصویر دیکھیں آپ پورے اسپطال کا چکر کاٹ کر بہار آ جائیں گے لیکن اسپطال والا احساس نہ دروازے پر ہوگا نہ ویکسین روم میں بچوں کے لیے میکزین ہے بچوں کے لیے انڈور گیم ہے ویکسین لینے کے بعد بچوں کے لیے گفت ہے پورا دیش اس کوشش میں لگا ہے کہ بچوں کو وائرس سے سرکشت رکھا جائے پہلے تو تھوڑی تھی کیونکہ سب بول رہے تھے انجیکشن لگنے کے بعد تھوڑی سی تب بھی رکھراب جاتی ہے بہت اب یہاں پہ جب یہاں پہ آکے انوائرمنٹ دیکھا تو اچھا فیل ہو رہا ہے کہ ڈر سا نہیں ہے بچوں کو ویکسین لگوانا بوری نہ لگے اس کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے پھر چاہے وہ دلی ہو یا ممبئی ممبئی میں بچوں کے لیے جمبو کوویڈ سینٹر بنائے گئے ہیں مطلب ایک ساتھ ایک سینٹر پر ہزاروں بچے ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تقریباً ایک سال پہلے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے تیاریاں شروع ہوئی تھیں پھر سے ایک بار پندر سے اٹھارہ سال کے بچوں کو جو ویکسین لگنی ہے تینیجرز کو جو ویکسین لگنی ہے ان کے لئے تیاریاں جو ہے وہ پوری کر لی گئی ہیں تین جنوری صویرے نو بجے سے ویکسینیشن جو ہے پندر سے اٹھارہ سال کے بچوں کے لیے شروع ہو جائے گی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹینڈ انہی پر وہ بکس اور کتابیں اور میکزینز رہیں گی تاکہ جو بچے یہاں پر بیٹھیں گے وہ بور نہ ہو اور انہیں پڑھنے کو ملے یہاں دیکھئے نیوز پیپرز آلریڈی رکھ دیئے گئے ہیں تو اسی طریقے سے کتابیں جو ہیں وہ رکھی جائیں گی تو سویرے نو بجے سے مومبئی میں نو جمبو کوویڈ سینٹرز جو ہیں جنہیں ویکسینیشن سینٹرز میں بھی تبدیل کیا گیا ہے وہاں پر 15 سے 18 سال کے بچوں کے لیے ویکسینیشن کے شروعات کی جائے گی